ان تغلق باب الغینہ و تفتح باب الفقر اور غینہ اور عمارت اور مال و دولت اور سروت اس کا دروازہ اپنے اوپر بند کر اور فقر فقر میں فقیری بھی ہے غریبی بھی ہے مگر غینہ کے مقابلے میں فقر دل کا فقر بھی ہے دل کو مال و دولت سے بے نیاز کرنے کا دروازہ کھول دل مال و دولت سے بے نیاز ہو جائے اور دل کو مال و دولت کی طلب کا دروازہ دل پر بند کر اور بے نیازی کا اور فقر اختیار کرنے کا دروازہ کھول میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیج غریبی میں نام بیدا کرنے کا غریبی میں نام بیدا کرنے کا دروازہ اپنے اوپر بند کر اور موت کی طرف تک موت کو جلدی دیکھ اس کی خواہش کر تاکہ آخرت میں مولا سے ملاقات ہو وہ دروازہ اپنے اوپر کھول دے یعنی لمبی زندگی اور آرزویں اور لمبی امیدوں پر دیان لکھنا چھوڑ دے اور آخرت پر دیان مرگوز کر لے یہ چھ دروازے اگر انسان اپنے اوپر بند کرے اور ان کے عوض یہ چھ دروازے کھول لے تو فرمایا آپ نے حالت تواف میں اس جوان کو کہ بیٹے تو صالحین کے زمرے میں شامل ہو جائے گا یہ جو وضائف بتاتے ہیں آپ آخری بات آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جو وضائف بتاتے ہیں وضائف کرواتے ہیں محنت مشقت کرواتے ہیں تو پھر ان کا فائدہ کیا یہ آپ کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں یہ آپ کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں ان دروازوں کو بند کرنے اور ان کو کھولنے میں یہ مدد کرتے ہیں ہیلپ فل ہوتے کیا آپ کو دکھا لیتے اس راں پر چڑھاتے رکافتیں تھوڑی دول کرتے ہیں نفس کی یہ وضائف یہ عورات تذکیہ کے لیے یہ محنت یہ مشقتت جو ہے ریاضت یہ آپ کو اس کام کی آسانی پیدا کرتے ہیں آپ کے لیے اس راستے پر چڑھنے کے لیے ممد ہوتے ہیں نفس کو طبیعت کو اس پر آمادہ کرتے ہیں خستہ کرتے ہیں نفس کی اکڑ دور کرتے ہیں تاکہ وہ ان چیزوں کو قبول کرنے پر آجائے آپ نے یہ دیکھا سالحین کی تعریف میں یہ ساری باتیں اخلاق حسنہ کی ہیں کیا اخلاق حسنہ کی باتیں اخلاق سیئے برے اخلاق کو ترک کرنا اور اچھے اخلاق کو اپنانا یہ تصوف ہے برے اخلاق کو چھوڑ دینا اور اچھے اور اعلی اخلاق کو اپنانا یہی ایمان ہے یہی تقویٰ ہے یہی تصوف ہے یہی فقیری ہے یہی بلایت یہی صالحیت کہ وہ بلایت اور صالحیت میں یہ اخلاق انسان ارادی طور پہ اور جالی طور پہ نہیں اپناتا یہ اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے غیر ارادی طور پہ خود بخود اس کی شخصیت ان اخلاق سے مزین ہو جاتی ہے کیونکہ نفس کی اصلاح ہو جاتی ہے اور اندر اس کا ان اخلاق کے مطابق بدل چکا ہے یعنی پھر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بڑی مشکل سر روک کے رکھتا ہے اپنے آپ کو کہ کہیں میرے موہ سے گالی نہ لیدے جائے نہیں نہیں وہ گالی دے ہی نہیں سکتا ایک ہے گالی نہ دینا قصے کے بڑا مشکل سے کمزور کر کے اپنے آپ کو روک کر کر اپنے آپ کو روک کر کر میاں ممتاز احمد صدر انجمن آرائیاں پنجاب ایسے پیجو تب کھا رہا ہے پیجو تاب مرور دو پریشان ہے سخت ہے پھر کیا ہوا میاں جی آپ کو کیا ہوا کہتے ہیں جی پھر میں بڑی مشکل نہ لید میں اس نے ارچانا ہے گاڑا کرنا پھکڑ کرنا پھر میں ذرا روکتے بیٹھا جی توزی تعلیم اخلاق نہیں کی تھی ایک ہے اخلاق اس طرح بنانا کے بڑی مشکل سے روک کے رکھ کے رکھ یہ سمجھانے نہ کہ یہ میاں ممتاز ایسا ہے میں بیار سے بات کر رہا ہوں ایک یہ طریقہ ہے کہ احتمام سے ان اخلاق کو اپنانا سالحیت جب آ جاتی ہے تو اس میں احتمام نہیں کرنا پڑتا وہ اخلاق اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتے ہیں اس کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں اب وہ چاہے بھی کسی کو گالی دینا تو دے وہ چاہے بھی کسی سے ظلم کرنا تو وہ چاہے بھی کسی کو تکلیف لینا تو دے وہ چاہے بھی کہ کسی کو راحت نہ دوں مگر وہ نہیں کر سکتا وہ زندہ ہی راحت دینے کے لیے وہ زندہ ہی دوسرے کو سکھ دینے کے لیے وہ زندہ ہی دوسرے کو عزت دینے کے لیے اپنے حقوق مار دیتا ہے دوسرے کے حقوق کے لیے محنت کرتا ہے زندہ اسی کے لیے تو بدل جاتی ہے کیسے تو اگر آپ اپنے اندر یہ تبدیلی پیدا کر لیں تو سمجھیں کہ صالحیت آگئی کیا آگئی صالحیت بس یہ باتیں میں نے عرض کر دی اور میں نے کیا عرض کی میں نے تو سنا دی باتیں تو ان بڑے لوگوں کی ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم کی باتیں ہیں ان بڑے لوگوں کی باتیں ہیں ہم تو نکل کرنے والے سنانے والے ہیں اور اگر اس پہ آپ غور کریں اور انہیں اپنی زندگی میں داخل کریں تو یہ مقصود ہے یہاں آنے کا بیٹھنے کا اللہ پاک حضرت علیہ السلام کے صدقے کرم فرم